اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حال پر دوستو تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو سن پجن اسسییشن کے صدر استاد سردار احمد خان آپ نواب شاہ سن جو کہ گزشتہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھ سات دہائیوں سے زیادہ کا جیسا کہ انہوں نے صبح بتایا کہ ان کے بزرگ انیس سو چھبیس سے بھی پہلے وہ آ کے یہاں نواب شاہ سن میں انہوں نے اپنا وصیرہ کیا اور آگے یہ سلسلہ چلتے چلتے ہٹلینگ کا ہی کاروبار شیو سے رہا ہے اور آج وہ نیو کلندری کے نام سے قاضی احمد روڈ نواب شاہ سن کے ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے دوستو تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو ساتھ سردار احمد خان صاحب کے گھر کے کچھ ان کبوتوں کا گری باز یعنی آئی پلائنگ پنجن اوچھی اڑان والے کبوتوں کا شوکر ہوا ہے تو سردار بھائی یہ پیچھے بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا برپردار ان کا بھی یہ شاگرد بھی ہے ان کا تو یہ سارا دن چھت پہ آرموز یہ رہتا ہے ان کی رہنوائی میں انہوں نے بچوں کو اڑا ہے کیونکہ آگے آنے والے سیزن میں بچوں کی بھی تیاریاں ہیں پھرسین کپ کی تیاریاں ہیں تو دوستو ان کبوتوں میں مجھے کبوتر علی والا جو بریٹ تھی وہ مجھے بڑی پسند آئی تو میں نے سردار بھائی سے دوبارہ گزارش کی کہ سردار بھائی اس کبوتر کا دوبارہ شوکر ہوئے تو یہ ابھی بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت کے اوپر ہیں اور صبح موسم آج تمپریسر کیا ہوگا سردار بھائی ویسے آپ کے اندازے کے مطابق تمپریسر کیا ہوگا بازار بھائی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہاں یہ اپنی کارپایں لگائی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ میں آپ یہ جو بریڈ جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ علی والی بریڈ کے یہ کبوتر یہ سردار بھئی مادہ ہے یہ کب سے ہیں سردار بھئی یہ کبوتر آپ کے پاس یہ جو علی والے کبوتر ہیں یہ علی والی کبوتر بھی چکوال میں استاد فضلداد فضلی ان کے گھر کے ہیں یہ بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے وہاں سے ان میں سے آگے پھر آپ نے بلائیں مطلب پہلے وہاں چکوال سے یہ آپ دوستو یہ بڑی عیرت والی بات ہے کہ یہ سیالکورٹی بریڈ کے یہ کبوتر اور چکوال سے آپ بڑے غور سے دیکھیں سے اور خصوصاً سیالکورٹ سے مجھے سجاد سی اے سپورٹس اگر دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیالکورٹ کے لوگوں کا یہ وہی کا پرندہ ہے تو آپ اس کو غور سے دیئے مادہ ہے سردار بھئی جی جی اوپر کریں سردار بھئی ایسے یہ یہ اب دیکھیں دوستو چکوال سردار بھئی موسیقی 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 بہت کمال لانا جی اللہ پاک سلامت رکھے بڑی سید علی رضا بھائی کیا حال ہے آپ کے راجہ جمال ہیں جی شفیق علی بھائی ہیں دوستو میرا زیادہ کورج کی طرف دیان رہتا ہے آپ برا نہ محسوس کیا کریں آپ میرے لئے قابل اترام ہیں آپ اپنا وقت نکالتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں اور میری بھی یہ خواہش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کا شوق پورا ہو اور آج دیکھیں یہ کہ نون سن سیالکورٹ کی ایک بڑی قدیمی نسل علی والے کبوتر یہ استاد سردار احمد خان صاحب کے ہاتھ میں جو مادہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علی والی بریڑ کی یہ مادہ اس کا نر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو اسی طرح یہ سردار بھائی کا یہ سارا سیٹ اپ ہے دوست اندر تو یہ گولڈن دکھا رہے ہیں یہ ایک کبوتر ہم نے سردار بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں دکھایا گولڈن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو محضوز ہوگے دوستو آپ تو یہ سارا ایک دفعہ میں پھر آپ کو یہ سردار بھائی کا یہ سارا سیٹ اپ دکھا رہا ہوں تو یہ نئے انہوں نے چھت جو ہے وہ گھر والی چھت سے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو انچی بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہیں پہ پیچھے ان کی چھت ہوتی تھی اور وہاں سے انہوں نے اس چھت کو یہاں شفٹ کیا ہے اور یہاں سے آئندہ سن کپ میں اور اسی طرح نواب شاہ کے شوق میں اسی شوق کریں گے تو اب جو کبوتر دوستو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے تو آج آپ کو یہ گولڈن کبوتر یہ سردار بھائی کے ہاتھ میں جو آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں یہ گولڈن بریڈ کا یہ کبوتر اس کی آپ آنکھیں دیکھیں اس کی نوک پلکیں اس کی یہ گولڈن کبوتر جو ہے دوستو ان کو کمگر کہہ لیں آپ منجاب میں لوگ ان کو مختلف ناموں سے کمگر بھی کہتے ہیں گولڈن بھی بہت خوبصورت اس کا کلر ہے اس کبوتر کا یہ اگر آپ اس کی آنکھ اور سے دیکھیں